وزیر داخلہ چودری نصار وزیر داخلہ کے بعد آرمی چیز جنرل راہیل شریف نے وزیر آزم سے ملاقات کی ملاقات میں ملکی داخلی اور خارجہ سیکیورٹی صورت حل کا جائزہ لے گیا اس پر تبادلے خیال ہوا اس کے علاوہ دونوں کے درمیان روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی خبر کے معاملے پر بھی بات شید کی گئی وزیر آزم سے وزیر داخلہ اور آرمی چیز کی ملاقات ہوئی ہے ملاقات میں انگریزی روزنامہ میں شائع ہونے والی متنازع خبر پر بھی غار کیا گیا اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہے تجزیہ کار عارف نظامی صاحب عارف نظامی صاحب آہم اجلاعات میں انگریزی روزنامہ کی خبر پر تبادلے خیال پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں پرس لیس میں تو اس کا ذکر نہیں ہے کہ کیا کوتبادلہ خیال ہوا ہے نہیں یہ ہماری اندازہ ہی ہے کہ یہ ایسی کو بات ہوئی ہے جہاں تک تو وہ متعلقہ صحافی کو ای سیل سے نکالنے کا تلک تھا وہ تو ہو چکا ہوئے اب جو معاملہ ہے وہ رہ گیا ہوئے کے سورس اگر تو پی ایم صاحب کی ٹیم نے اس کا تجن کر لیا ہے کہ کون شخص یا وہ کردار ہے جنہوں نے لیک کیا ہے تو پھر تو کوئی آرمی چیف سے اس بارے میں مزید بات کیت کی توقع کی جا سکتی ہے تو اس میں بات کیت کرنے والی بات کیا ہے یہ تو انہوں نے تو سیدھا جو کوئی رومانڈرز کی میٹنگ میں اپنا اندھیہ اظہار کر دیئے تھا کہ یہ باقاعدہ فیڈ کی گئی ہے تو میاں صاحب کو تو پتہ ہونا چاہیے کس نے فیڈ کی ہے تو ہو سکتا ہے وہ ان کو اس معاملے میں بریف کریں لیکن اور بھی سیکیورٹی معاملات ہیں آئندہ کے لیے جس کیف کا تقرری کرنی ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے جو غالباً میاں صاحب کے ذہن پہ ہوگا تو کئی مسائل ہیں پھر یہ ٹیررزم کا مسئلہ ہے پھر پنجاب میں جو وجہ تصمیہ بنا کے پنجاب میں آیا کرنجرز کی یہی تحیر آتی ہے اور اختیارات دینے چاہیے تو ان سب معاملات پہ بات ہو سکتا ہے لیکن ہمارے اندازے ہی ہیں کیونکہ بالکل اس سنسٹیوٹیو معاملے میں ہمیں کیا سرائیوں سے ذرا گریزی کرنا چاہیے